حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایمان افروز واقعہ مطرم ناظرین آج نہائیت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور پورا سنیں روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا اسمان گنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر حضور کریم راوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جب دونوں آلم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جناب سیدنا اسمان بن افان رضی اللہ عنہ کے گھر کے طرف روانہ ہوئے تو حضرت اسمان گنی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتی اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتی یہاں تک کہ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میری تمنہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تقریم کے لئے ایک ایک غلام ازاد کروں چنانچہ حضرت سیدنا اسمان گنی رضی اللہ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے تھے حضرت سیدنا اسمان گنی رضی اللہ عنہ نے اتنی ہی تداد میں غلاموں کو قرید کر ازاد کر دیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنے زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا اسمان رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قدم کے بدلے ایک غلام ازاد کیا ہے میری بھی تمنہ ہے کہ کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس پر جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا بہت اچھا جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیں انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہن شاہد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی اکسید جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے حضرت سیدہ ختون جنت رضی اللہ عنہ یعنی تنہائب میں تشریف رجا کر خداوند تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی یا اللہ تعالی تیری بندی فاطمان تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صحابہ محبوب کی دعوت کی ہے تیری بندی کا صرف تج پر ہی بھروسہ ہے لہذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا عالم غیب سے انتظام فرما اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت بی بی فاطمان رضی اللہ عنہ نے ہانڈیوں کو چلہے پر چڑھا دیا اللہ تعالی کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آگیا اور بغیر کسی قید کے رزق تا فرمانے والے خدا واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے پقیزہ اور لزیز کھانوں سے بھر دیا حضرت سیدنا بی بی فاطمان رضی اللہ عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کھانا کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدا تعالی کی شان کے ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا اور صحابہ اکرام ان کھانوں کی خشبو اور لذت سے حیران رہ گئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حیران دیکھ کر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لئے جنت سے بھیش دیا ہے پھر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی یا اللہ تعالی حضرت اسمان رضی اللہ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک گلام ازاد کیا ہے لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے لہٰذا اے خدا وندے تعالی جہاں تُو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے وہاں تُو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چال کر میرے گھر تشریف لائیں ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے ازاد فرما دے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہی اس دعا سے فارق ہوئیں ایک دم ناغہاں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دعا بارگاہ علاہی میں مقبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے ازاد کر دیا اللہ سبحانہ وآلہ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے آمین ہمارے ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ تب تک آپ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ضرور پاک کے توفے بھیجئے اور کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام بھی ضرور ٹائپ کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا دیجئے کا اور مزید اچھی ویڈیو اس کے لئے سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ اسی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے سے طفیق عطا فرمائے میجے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ